دوستو ایمیجن کرو کہ آپ کہیں پر جا رہے ہو اور اچانک سے کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کر پسٹول تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو دو اپشنز دیتا ہے کہ یا تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس سارے کے سارے آپ اسے دے دیں اور صحیح سلامت اپنے گھر پر واپس چلے جائیں یا پھر آپ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے اس سے لڑیے اگر آپ جیت جاتے ہو تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیسوں کو بچا لوگے اور اگر آپ ہار جاتے ہو تب آپ کی جان اور پیسے وہ دونوں ہی لے جائے گا تو دوستو ایسی situation میں آپ سب سے پہلے کون سا راستہ چنوگے ظاہر سی بات ہے کہ آپ پیسوں سے زیادہ اپنی لائف کو importance دوگے اور option A کو choose کروگے پر دوستو بد قسمتی سے ہم اپنی daily life کے اوپر اس چیز کو apply نہیں کرتے ہم دن رات گدوں کی طرح محنت کرتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے اور اپنی ساری خوشیوں کو sacrifice کر دیتے ہیں اور دوستو اتنا سب کرنے کے بعد جب اس پیسے کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے تب ہم اس کو ایسی ایسی چیزوں کو خریدنے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں صرف کچھ ہی time یا پھر کچھ ہی پلوں کی خوشیہ دے اور دوستو اس کا سب سے بڑا reason ہے لوگوں کا پیسوں کی psychology کو نہیں سمجھ پانا دوستو famous american writer فیکی روبین اپنی book your money اور your life میں پیسوں کو ایک الگ نظریہ سے دیکھنا سکھاتی ہے جس کو جاننے کے بعد دوستو آپ کو ہی پتا چلے گا کہ آپ کو اپنی life کے اندر پیسوں کو زیادہ value دینی چاہیے یا پھر اپنی زندگی کو یا پھر دونوں چیزوں کو دوستو یہاں پر میں آپ کو اس book کے پانچ ایسے valuable lessons بتاؤں گا جو ہم کو اس سے سیکھنے کو ملتے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں دوستو ویکی کہتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیسوں سے پیار کرنا ہے تو اس کو بالکل ویسے ہی treat کرو جیسے آپ اپنی girlfriend کو کرتے ہو دوستو جیسے آپ اپنی girlfriend کی value کرتے ہو ویسے ہی ان کی بھی کرو اپنی girlfriend کی طرح اپنے پیسوں کی بھی چھوٹی چھوٹی details کو جاننے کی کوشش کرو اور دوستو سب سے important پیسوں کے ساتھ اگر آپ اپنی پوری life spend کرنا چاہتے ہو تب اپنی اور اس کی growth کو combine کر دو یعنی کہ ہمیشہ اس کو grow کرنے کے بارے میں سوچو تاکہ آپ کا پیسہ بھی grow ہوتا رہے دوستو اوثر کہتا ہے کہ money can't buy happiness یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے دوستو پیسہ صرف ان کی life میں matter نہیں کرتا جو already کروڑوں میں کھیل رہے ہیں دوستو آپ کی family آپ کے چھانے والوں کی چھائیں ان کی health یا پھر ان کی کوئی بھی چیز یا پھر آپ کی کوئی بھی چیز تب سیکیور ہوگی جب آپ کی جیم میں پیسہ ہوگا دوستو ہم کئی بار بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی پیسہ نہیں کما پاتے یا پھر جو بھی ہم چاہتے ہیں ہماری اس طریقے کی سوچ ہمارے بچے کچھیں progressive mind go اور زیادہ خراب کر دیتی ہے پھر دوستو اس سے آپ امیر بننا تو چھوڑی دیجئے اپنی normal life میں بھی بہت زیادہ struggle کرنے لگ جاتے ہیں پر author اس سے باہر نکلنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ بتاتی ہے جو ہے 10 years challenge دوستو آپ اپنے 10 سال پہلے کی life کو ابھی کے ابھی imagine کر کے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس time پر اپنے کسی بھی بڑے مقام پر نہیں تھے اور نہ ہی کچھ earn کر پا رہے تھے دوستو وہ time ایسا تھا جب آپ پوری طریقے سے اپنے parents کے اوپر ہی dependent تھے لیکن دوستو آج کے time پر بھلے ہی آپ لاکھوں کروڑوں روپے نہیں کمارے ہو پر جتنا بھی پیسہ آپ کمارے ہو وہ خود کے دم پر کمارے ہو دوستو شاید اس time پر آپ کا اپنا خود کا کوئی گھر بھی نہ ہو پر آج ہو اب دوستو یہ imagine کرو دوستو کہ اتنا سب کچھ ان دس سالوں میں بدل گیا ہے تو آنے والے دس سالوں میں آپ کتنا کچھ بدل سکتے ہو دوستو اگر آپ اس طریقے کی اپنی سوچ کو بنا لوگے تو یہ آپ کے confidence کو ہمیشہ high پر رکھے گی اور پیسوں کے ساتھ میں آپ کا bond بہت اچھا بنا دے گی lesson number 2 calculate your network دوستو ایک network کسی بھی individual کے financial assets or liabilities کا ایک sum ہوتا ہے ان symptom words network یعنی کی آپ کی total wealth جیسے کی دوستو for example ابھی گوٹا مٹانی کی current network 4720 crore united states dollar ہے پر دوستو میرا سوال یہ ہے کیا آپ اپنی net worth کو جانتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کی یار میرے پاس crore روپے تھوڑی ہیں جو اب میں اپنی net worth نکال لے بیٹھوں تو دوستو اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کی آپ کی net worth croreوں میں یا پھر ہزاروں میں دوستو اپنی net worth کو calculate کرنے سے آپ کو آپ کی financial condition کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کے according ہی پھر آپ اپنے future کی تیاری کر سکتے ہو net worth کو calculate کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنی gross income کو جاننا ہوگا gross income یعنی کی آج تک آپ نے کتنا زیادہ پیسہ earn کیا ہے اس کے لیے آپ اپنی bank statement یا پھر اپنی salary کی script دیکھ سکتے ہو اور دوستو یہ سب جان لینے کے بعد آپ کو اپنی gross income سے کتنا پیسہ آپ نے اپنی liabilities کے اندر خرچ کیا ہے اس کو minus کر دینا ہے پھر دوستو اس کے بعد last میں جو بھی آپ کا amount نکلے گا وہی آپ کی اصلی net worth ہے lesson number 3 increase your old income دوستو جب بھی ہم کسی انسان سے اس کی salary کے بارے میں پوچھتے ہیں تب یا تو ہم اس سے مہینے کی پوچھتے ہیں یا پھر سال کی پوچھتے ہیں پر دوستو author کہتے کی annual یا پھر monthly salary کا آکھڑا ہماری net worth کو پوری طریقے سے reflect نہیں کرتا جیسے دوستو for example آپ imagine کرو کہ آپ saluted employee ہو اور آپ منتھلی salary اس time پر 50,000 روپے ہے دوستو اگر ہم ہر مہینے کے Sunday کو اور average کے 2 holidays کو کم کر دے تب 50,000 روپے کے لیے مہینے کے 25 دن کام کرتے ہو یعنی کہ دوستو آپ کے ایک دن کے بدلے آپ کو 2,000 کام کام کو outsource کرنا بھی بتاتی ہے دوستو اکثر ہمارے پاس کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو کافی زیادہ سیمپل ہوتا ہے پر دوستو کیوں کہ ہم اس کو اکھلی کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارا پورا time لے جاتا ہے تب دوستو اگر ایسے سی چیز پوچھو کہ آپ کوئی بھی ایک particular number نہیں سوچ پا رہے ہوں گے ایکٹیو ہو جائے گا اور جیسے جیسے آپ کی دن بیٹھتے جائیں گے آپ اپنے گول کو دھیان میں رکھتے وے progress کرتے چلے جاؤ گے تو دوستو یہ پر فولو بھی کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے